ٹریڈرز مختلف ٹریڈر جو ٹریڈ کے اندر وہ مارکیڈ کو مختلف طریقے سے ٹریڈ کرتے ہیں کچھ لوگ سکیلپنگ کے لیے آتے ہیں کلپر ہیں ان کو سکیلپنگ کرنی ہوتی ہے اور چاند پیپس کے اندر انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے وہ مارکیڈ کو ابزرب کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ آپ مارکیڈ ان کی فیور میں کچھ پیپس دے گی وہ کوئی ریٹریسمنٹ ہو سکتی ہے فیبوناچی لیول ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا جب بھی ان کو لگتا ہے کہ ہماری سیور کے اندر مارکیڈ کچھ پیپس دے گی تو وہ اب کے اندر اپنے والیم بڑھا کے ٹریڈرز لگا دیتے ہیں اور اسی طرح کچھ ٹریڈرز ہوتے ہیں جو فکس اماؤنٹ رکھتے ہیں اپنی ریسک ریوارڈ ریشو وہ اگر ون ڈالر ریسک کے اوپر ڈالتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ٹو ڈالر ٹری ڈالر وہ مختلف ٹریڈرز کی مختلف اپروچ ہے مختلف ریوارڈ ریشو کے ساتھ سے وہ اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں اپنے آپ اور ان سب چیزوں کے اندر بہتر کیا چیز ہے تیسری ایک اور چیز بھی ہے جو جو کہ ٹریلنگ سٹاپ لاس ہے ٹریلنگ سٹاپ لاس کیا ہے مارکیٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا اور اپنے سٹاپ لاس کو موو کرتے رہنا اس کو ہم کہتے ہیں ٹریلنگ سٹاپ لاس جیسے کہ مارکیٹ اگر ایک اور لو یا ہائر ہائی بنا کے اگر اوپر چلی گئی ہے تو ہم اپنے مارکیٹ مارکیٹ کے اندر لگائے گئے سٹاپ لاس کو بھی اوپر لے جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹریلنگ کرنا مارکیٹ کے اندر سٹاپ لاس کو مارکیٹ کے ساتھ ساتھ چینج کرتے رہنا اس کو ہم ٹریلنگ سٹاپ لاس بولت ہیں ان سب کے اندر کچھ فائدے ہیں کچھ نقصانات ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ٹریلنگ سٹا بلاس جو ہے اس کے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں اور نقصانات کیا کیا ہیں ٹریلنگ سٹا بلاس کے اندر ہم مارکیٹ کے اندر اگر کبھی بہت بڑے مووز اندر چلے جاتے ہیں تو ہم اس پورے کے پورے موو کو کیپچر کر سکتے ہیں یہ ہمیں ٹریلنگ سٹا بلاس کا سب سے بڑا فائدہ ہے جیسا کہ اس سیچویشن میں آپ یہاں پہ دیکھ لو یو ایس سارٹی ڈاؤ جونز کا یہ چار گھنٹے کا چارٹ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ مارکیٹ ایک ٹرینڈ کے اندر ہے اب جیسے ہی مارکیٹ اوپر ہوتی جا رہی ہے ہائر ہائز بناتی جا رہی ہے ریلی بیس ریلی بیس ریلی کے حساب سے چل رہی ہے تو جہاں بھی مارکیٹ تھوڑی دیر کے لیے سٹال کرتی ہے اگر ہم نے یہاں سے انٹری لی تھی ہم کیا کرتے ہیں اپنے سٹاپلاس کو چینج کر کے یہاں پہ اوپر لے جاتے ہیں جب میں پتہ چل جاتا ہے کہ مارکیٹ میں یہاں پہ ایک بیس بنا لی ہے اس کے بعد نیکس جب مارکیٹ دوسری بیس بناتی ہے یا دوسری لوئر لو بناتی ہے تو مارکیٹ میں سے ہم اپنا سٹاپلاس اٹھا کے پھر دوبارہ اوپر لے جاتے ہیں اسی طرح جب نیکس بار مارکیٹ لوئر لو بناتی ہے یا بیس بناتی ہے وہاں سے موگ کرتی ہے ہم سٹاپلاس اپنے کو اٹھا کے نیسٹ آگے لے جاتے ہیں اور اسی طرح جب بھی ہمیں مارکیٹ واپس پھر وہاں سے آئے گی ہمارا جب مارکیٹ اپنی ڈریکشن چینج کرے گی تو تب ہی ہم مارکیٹ کے اندر سے نکل سکیں جیسے ہی کوئی لور لو بریک ہوگا یا کسی ٹرینڈ کا اختتام اسی ٹیم ہوتا ہے جب لور لو یا ہائر آئی جو ہے بریک ہو جاتا ہے اس طرح ہم ٹریلنگ سٹاپلاس کو یوز کر کے پورے موگ کو کیپچر کر سکتے ہیں سب سے بڑا فیدہ ٹریلنگ سٹاپلاس کا یہ ہے لیکن ٹریلنگ سٹاپلاس کو ہم ٹرینڈنگ مارکیٹ کے علاوہ یوز نہیں کر سکتے کنسولوڈیشن والی مارکیٹ کے اندر ہم ٹریلنگ سٹاپلاس ہم یوز نہیں کر سکتے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ مارکیٹ کے اندر آپ یہاں سے انٹریل ہو گئے مارکیٹ کے اندر نیسٹ آپ جیسے ہی بیس بنے گیا آپ اوپر لے کے جاؤ گے سٹاپلاس کو تو مارکیٹ جو ہے اگر چاپی ہوئی مارکیٹ آپ سٹاپلاس کو ہیٹ کر دیتی ہے کافی سچویشن کے اندر آپ بریک ایون پر مارکیٹ سے نکل جاتے ہیں اور کافی سچویشن کے اندر آپ کو لاس بھی ہو سکتا ہے لیکن اوورال اگر ٹریلنگ سٹاپلاس کو دیکھا جائے تو یہ مارکیٹ کے اندر بڑے مووز کو کیپچر کرنے کے لیے سب سے بہتر ٹیکنیک ہے اس کے علاوہ دوسری چیز جو فکس جو ہے ریکس ریوارڈ ریشو جیسے کچھ لوگ وان ریشو ٹو وان ریشو ٹری یا وان ریشو فور تک بھی ٹریڈ کرتے ہیں ہیں اس سے زیادہ بھی بڑے جو ٹریڈرز ہیں پروفیشنل وہ وان ریشو فائیو سکس تک بھی اپنے ٹریڈز کو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جیسے ہی جیسے کہ اس سیچویشن میں آپ دیکھ لوں کنسولوڈیشن ہے جیسے ہی اس کا بیک آؤٹ ہوگا وہ وان ریشو ٹو وان ریشو ٹری کے حساب سے یا وان ریشو فور جو بھی انہوں نے اپنی فکس رکھی ہو اس کے حساب سے وہ لگا لیں گے اپنی ٹریڈرز لیا تھا تو ان کو اس کے اس کے مقابلے میں جیسے ہی جتنی ان کی رسک ریوارڈیش ہوتی ہے دو یا تین یا چار فرض کا لیتے ہیں کہ وان ریشو چار اگر وان ریشو چار کی انہوں نے ٹریڈ لی تھی تو ان کی اگر سٹاپ لاس تھا ایک ڈالر کا تو ان کو پرافٹ ہوتا ہے چار ڈالر کا چار ڈالر کا پرافٹ ہوتا ہے اگر ان کی ٹریڈز اگر وہ دس ٹریڈز لیتے ہیں دس ٹریڈز کے اندر سے صرف دو ٹریڈز ان کی پرافٹ کے اندر دو تین ٹریڈ ان کی پرافٹ کے اندر جاتی ہیں ساتھ لاس کے اندر چلی جاتی ہیں اگر ان کی دس ٹریڈز کے اندر سے ساتھ لاس کے اندر چلی جاتی ہیں اور صرف تین پرافٹ کے اندر چلی جاتی ہیں تو تب بھی ان کو اوورال دو ڈالر کا پرافٹ ہوتا ہے اگر انہوں ہر ٹریڈ بے ایک ڈالر کا رسلیا تھا ان کی جو سات ٹریڈ ہیں مقصان کے اندر گئی ہیں ان میں ان کو سات ڈالر آپ منس کر لیں اور باقی جو ان کی تین ٹریڈ پرافٹ کے اندر گئی ہیں اس میں انہوں نے کتنا کمایا بارہ ڈالر بلکہ دو نہیں بلکہ پانچ ڈالر کا ان کو ان اس کے اندر پرافٹ ہوا اوورال اگر دس ٹریڈ ٹریڈ وہ لیتے ہیں ون ریشو چار کے حساب سے اور ان کی صرف اور صرف دو ٹریڈ کامیاب ہوتی ہیں باقی آٹھ وہ لوز کر دیتے ہیں تب بھی بریک ایون کے اندر آتے ہیں جو فس ریسک ریوارڈ ریشو ہے وہ اس لحاظ سے وہ بھی بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اگر آپ نے آردہ سٹریڈ لی ہیں ہر ٹریڈ کے اندر آپ نے ریسک ماؤن ایک جیسی رکھی ہے سیم رکھی ہے تو آپ کو اگر زیادہ ٹریڈ کے اندر مقصان بھی ہوگا تھوڑی ٹھوڑی ٹریڈ کے اندر فائدہ ہو جائے گا تین ٹریڈ میں فائدہ ہو جائے گا تب بھی آپ جو ہے کافی پرافٹ ٹریڈ کے اندر کما سکتے ہیں ریسک ریوارڈ جو ہے بہت بہتر ہوتی ہے اس کے لیے آپ موونگ ایوریج کا دو سو موونگ ایوریج کا جیسا ہی کراس اوپر نیچے ہوتا تو آپ سیل کی لے سکتے ہیں کراس اوپر ہوتا تو آپ بائی کی لے سکتے ہیں پندرہ منٹ کے ٹائم فریم میں گھنٹے میں یا کوئی سبھی آپ یوز کر کے یہ بڑا فیدہ مند ہو سکتا ہے یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کینڈل کو ہمار ہے جیسا کہ اس ہمار کو جو ہے مارکیٹ کراس نہیں کر سکے گی آپ ہمار کے نیچے لگا دیتے ہیں سٹاپلاس اور آگ وان ریشو اور وان ریشو 3 کی ٹریڈ لے لیتے ہیں تو یہاں سے آسانی سے ٹریڈ یہ ہٹ ہو سکتی ہے جاتا کہ یہاں پہ اس سیچویشن میں بھی آپ دیکھ لیں یہاں ایک ہمار ہے ایون یہاں پہ دو ہمار ہے دونوں کے اندر اگر ایک میں ہٹ بھی ہو گیا تھا آپ کا سٹاپلاس دوسرے ہمار کو سٹاپلاس ہٹ نہیں ہوا بلکہ ہمار کے مقابلے میں آپ کو کئی دونہ زیادہ آپ کو یہاں پر پرافٹ ملا لے لیکن اگر آپ کی رسک ریشو ہوتی تب بھی آپ اگر آپ کو ایک ڈالر پلاس ہوا تھا ایک ٹریڈ پہ تا دوسری ٹریڈ پہ آپ کو چار ڈالر کا فائدہ بھی ہوا تھا لہذا سے وہ بھی بہت فائدہ مند ہے دوسری چیز آگئی ابھی لاشت ہے سکیلپنگ سکیلپنگ کے لیے لوگ کچھ ٹپس کا یوز کرتے ہیں جیسے ہی وہ مارکیٹ کے اندر کوئی انڈیکیٹر لگاتے ہیں ہیں ڈیورجن دیکھتے ہیں یا ان کو انہوں نے فیبوناچی لیول لگائے ہوتے ہیں یا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سپلائی یا ڈیمانڈ لیول ہے اور مارکیٹ یہاں سے تھوڑا وہ ریکٹ کر سکتے ہیں تو وہ کچھ ٹپس کے لیے اپنا آپ کو اندر لے کے آتے ہیں اور اپنے اپنے جیسا ہی ان کا وہ حساب بورا ہوتا تھا وہ ٹریڈ کے اندر سے نکل جاتے ہیں جیسا کہ ہم اب اس جگہ پہ ہی چارٹ میں مجود ہیں تو زیادہ آپ کو نہیں لائی مارکیٹ میں آپ کو ڈیمپل دے کے بھی میں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ ایک لیول لگا لیں جو کہ ایک سپلائی ایڈیمانڈ ورک کر رہا ہے ایک تو یہاں پہ ہے مارکیٹ یہاں سے اوپر جا رہی تھی اگر مارکیٹر نے دو لیول لگا کے رکھے ہے ایک یہ لیول اور ایک نیکس جو دوسرا لیول ہے وہ یہ لگا کے رکھا ہوا تھا ٹویٹر نے جو کہ سکلپنگ کرنا چاہ رہا ہے یہ کیا لیول یہ کون سو لیول ہیں یہ ڈیمانڈ لیول ہیں ڈیمانڈ لیول کیسے لگا جاتے ہیں ان کو آپ ہماری ویڈیوز کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو مکمل طریقہ ڈیمانڈ لیول لگانے کا آپ کو ہماری ویڈیوز کے اندر مل جائے گا کہ کیسے ہم ڈیمانڈ لیول بھی لگا سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر یہاں پہ کیا ہوا ہے اگر ہم دیکھیں اوپر کے لیول کو اوپر کے لیول کے اندر بھی یہ ہیمر آپ دیکھ رہے ہیں جو ریڈ ہیمر یہ آیا ہے نیچے مارکیٹ یہاں سے اوپر گئی ہے اور چار تین چار کینڈل پانچ کینڈل یہ اوپر رہی ہے مارکیٹ تو وہ کیا کرتا ہے یہ چار گھنٹے کا ٹائم فریم ہے اور اتنے ہی موگ کو وہ کیپچر کر لیتے ہیں جو اس کیلپر ہوتے ہیں یا پھر اگر مارکیٹ نے یہ لیول کراس کر دیا تو انہوں نیکس لیول مارک کر کے رکھا ہوتا ہے اس لیول پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے تو مارکیٹ نے بہت بڑا موگ دیا ہے لیکن انہوں نے سکیلپنگ کے حساب سے اپنا حساب کتاب دیکھنا ہوتا جیسے پرافٹ میں آتے ہیں وہ اپنا پرافٹ لے کے نکل جاتے ہیں سکیلپنگ بھی بہت پرافٹیبل ٹیکنیکس ہے ٹیکنیک ہے اگر شار ٹائم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے باتی کیamıٹے کرنا چاہتے ہیں جیسے پر مارکیٹ کے اس کے لیے بہتر چیز جو ہے وہ یہی ہے trim trainer و compact risk risk on rate risk 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 switch risk 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 East risk 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 being امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ملتے ہیں اسی طرح کی انفرمیشن کے ساتھ نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے ہم اجازت دیں اللہ حافظ